موسکر آپ دیکھ رہے ہیں مددہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ چندر شکھر ترشون اتر پردیش میں آج سے مانسون سطر شروع ہو گیا ہے مکہ بپکشی دل سماجوادی پارٹی نے کانون ویوستہ مہنگائی جیسے مددہ پر سرکار کو گھیرنے کا من بنایا ہوا ہے پارٹی کے مکھیہ اکھلیش یادب کے نترتوں میں سبھی ویدھائکوں اور ملسی نے پارٹی دفتر سے ویدھان بھون تک پائدل مارچ انکالا لیکن پولیس نے بیرکیڈنگ لگا کرم نے روک دیا اس کے بعد اکھلیش یادب سڑک پر ہی ویدھائکوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھ گئے ادھر پولیس کی اور سے مارچ روکی جانے کے بعد اکھلیش یادب نے سڑک پر ہی ڈمی صدن لگا دیا اکھلیش یادب کے علاوہ ورشت نیتہ رام گووند چودری اپنے کارکارتساؤں کے ساتھ الگ سڑک کے کناری پر بیٹھ گئے ادھر سماجوادی پارٹی کے پیدل مارچ کے شروع ہوتے ہی جوانی زنگ بھی تیج ہو گئے مکہ منتری کیشو پرشاد موری نے کہا کہ سماجوادی پارٹی جسے مارچ کا نام دے کر ویروت پردرشن کر رہی ہے وہ جنتہ کے ہیتوں سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں اگر انہیں جنتہ سے جڑے کسی مددے پر چرچہ کرنی ہے تو صدن میں کرنی چاہیے جو کارواہی کا حصہ ہے سرکار چرچہ کے لیے تیار ہے اسی بیچ یوپی کے سی اپ یوگی آدھتیناتھ نے کہا کہ راجج میں عراجکتہ کی کوئی جگہ نہیں کسی بھی دل اور بیقتی کو لوگتانسرک طریقے سے اپنی بات رکھنے کا ادھکار ہے اگر انہوں نے انومتی مانگی ہوگی تو پولیس انہیں اوچھت سرکچہ اور راستہ دے گی یہ راجنیتک دلوں کا دائت تو ہے کہ کسی بھی کارٹم کے لیے انومتی مانگیں بینا جنتہ کو پریشان کیے انومتی دینے کا کام پرشاشن کا ہے اگر انہوں نے انومتی مانگی ہوگی تو انہیں پرمیشن ملی ہوگی لیکن سپا کی اور سے کسی نیم کا ماننا کسی کپول کلپنا کی طرحی لگتا ہے لکھناؤ کے جوائنٹ کمیشنر لائن اورڈر پیوس موڈیا نے بتایا کہ پیدا لیاترہ کی جانکاری ملی تھی اس کے لیے پہلے انومتی نہیں مانگی گئی تھی ہم نے ان کو ایک مارگ نردھارت کر کے دیا تھا جس سے یا تایات اور انہیں پریشانی نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اسے نہیں مانا ایسے میں ان کو روکنے کے علاوہ کوئی انہوں پائے نہیں بچاتے موسیقی 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 طرح سے اگلیس جی ابھی جو دکھائے ہوئے روٹ کے اوپر جانا چاہیے وہاں نہیں جائیں گے ان کی عادت ہو چکی ہے کہ عراج اکتہ فلانی ہے سٹیٹ میں کیونکہ کوئی بھی قانون کی بات ماننے کی صفحہ سے امید نہیں کر سکتے اور اگلیس جیزیں تو بالکل ہی امید نہیں کر سکتے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی کام کریں گے میں مانتا ہوں کہ دیکھیں ڈیموکریسی میں آپ کو پوری چھوٹ ہے کہ وہ اپنا پردرسن کر سکے لیکن گناہے ہوئے طریقے سے سمجھائے ہوئے طریقے سے جنتہ کو پروگلم نہ ہو لیکن سب سے بڑیہ پلیس تو ہوتا ہے سادن میں آئے ہم سے سوال پوچھے ابھی ماننے مکہ منتری یوگی جی کو میں سن رہا تھا کہ دیکھیں ہم بیکے ہیں آپ جواب دے گے آپ کو کے لیکن ان کے پاس مددے نہیں ہیں ادھر سے جیسے کانگریس جو ہے بھارت جوڑوں کا ایک گمک کیا ہوا ہے انہوں نے وہ چل پڑے ہیں اور کیونکہ اتنے دنوں سے بھارت 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 کی جنتہ نے کانگریس سپا کو سب کو نکار دیا ہے وہی ہاتھ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے جب مہنگائی کی بات ہوتی ہے یہ اٹھاتے سڑک کے اوپر اٹھاتے پر ان کو تو کانگریس تو جب یہ دو دو گاندھی جب ایڈی پک ایڈی بلاتی ہے تو سنتیہ گرہ کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ سچ مجھ میں ہے پوٹو سیسن ہے تاکہ آپ کے این بی کے ٹی وی پہ دوسرے ٹی وی پہ اگلی اجڈی کی پوٹو نجر آ جائے پکوز اگر یہ اسمبلی میں سوال پوچھیں گے اور سوال کا جب جواب ملے گا تو ان کو تو واقع اوٹ ہی کرنے کی سوائے کوئی کچھ نہیں رہے گا تو یہ پوٹو سیسن ہے ہر آلات میں پوٹو سیسن ہے اس وقت یو پی میں یوگی جی کے نیتردو میں بہت خوبصورت طرح سے سرکار چل رہی ہے اور جنتہ بہت اچھی طرح سے وہاں پہ خوش ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سماجوادی پارٹی کا نام کہیں آ نہیں رہا ہے دلی کی لڑائی چل رہی ہے دلی کی اوپر چرچائیں چل رہی ہیں بڑے بڑے نیتہ آپ سے مل رہے ہیں سماجوادی پارٹی کا کہیں نام اس میں نہیں ہے کوئی جکر نہیں ہے نا نیتیش کمار جکر کر رہے ہیں نا کوئی جکر کر رہا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں آہ سماجوادی پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ سڑکوں پہ نہیں اترے تو پھر کیسے جو آپ نے میرے موں سے آپ نے ورڈ چھین لیے یہ یہ بھارت جوڑو یاترہ جس کے اوپر میں کتنی بار ڈسکس کر چکا ہوں یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب ایک بارہ درجن کنڈیڈیٹ آئیں گے پرائی منیسٹر کے کنڈیڈیٹ کے نرندر بھائی موڈی جی کے اگینسٹ میں دو اوزار چوبیس میں بارہ بارہ لوگ پوٹو کریں گے تو اس میں اگلیش جی کا کئی نام بھی نہیں آ رہا سماجوات پارٹی کے نہ کوئی پروکتہ کہتا ہے کہ ہمارے اگلیش جی بھی پردار منتری کے کنڈیڈیٹ ہے تو اگلیش جی بچارے دکھی ہو گئے میں کیا کروں بھائیہ تو آج موقع ہے چلو بھائیہ پوٹو کھچے گی تو کوئی نہ کوئی پروکتہ تو یہ کہہ دے گا جیسے کہ جیڈیو کے بارے میں بات کر رہے ہیں حالانکہ نتیج جی کہہ رہے میں کنڈیڈیٹ نہیں ہوں لیکن آپ والا آدمی جو ہے وہ سارا پوٹو یہی کھچا کھچا کر کے مقصد یہ دوہزار چوبیس میں بارہ جو کنڈیڈیٹ پردار منتری کی کوسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں موڈی جی کے اگیسٹ میں وہ اپنے پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہمارے کو کہہ دے کہ اگلیش جو ہے پرائیم منسٹر کنڈیڈیٹ ہے دوہزار چوبیس میں اور مجھے افسوس ہے یہ سپنے دیکھنے वालے سب نہیں دیکھتے رہے گے بھارت کی جنتہ نے ان کو نکار بلکل 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 بھارت سنگھ جی بیجے پی بیپکچ کچھ بھی کرتا ہے اس کو فوٹو شیشن بتا دیتی ہے کہیں بھی کارے چاہے بیپکچ آج سماجبادی پارٹی مانسوم ستر پر پردرشن کر رہی ہے اور بیجے پی نے کہا یہ تو فوٹو شیشن ہے اور سماجبادی پارٹی کا پردرشن بھی جائج ہے دراصل مہنگائی بیروزگاری کو لے کے کر رہی یہ وہ تو ہے یہ لیکن کہیں راستی پردرشن میں سماجبادی پارٹی بہت پیچھے آ گئی ہے تو ان کو یہ بھی چنتہ ستا رہی ہے کہ کیسے کوئی کہیں چرچہ چلے تو سماجبادی پارٹی کا بھی اس مناہ مانا چاہیے اور آپ سے تو رشتے دیکھیں چندرسکھر بھائی بپریت کالے بینہ ویناس کالے بپریت بھدھی بینہ ویناس کالے بپریت بھدھی کوئی نہیں کوئی نہیں چلتا مدمست ہاتھ کے جانسا جب ہاتھی مدمست ہو جاتی ہے تو کسی کو دیکھتی نہیں ہے وہ کس سب کو چلتے ہوئے روتے ہوئے سون سے پھیکتے ہوئے چلی جاتے ہیں اسے لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا مجھ سے مجبوط مجھ سے طاقتور کوئی دھرتی پہ ہی نہیں ہے اسی طرح سے بھاچپا کا اسٹھتی اور پریسٹھتی ہو گئی ہے بیپکچ کا کام کیا ہوتا ہے ساوریہ جی پہلے تو یہ مجھے آج سمجھا دیا بریشت ہے مجھ سے پڑے ہیں بیپکچ کا ایک کام ہوتا ہے کہ جب کوئی ستہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی کمجوریوں کو ہم دیش کی جنتہ کے سامنے لائیں اور جنتہ کی مددوں کو کی بات ہم کریں چاہے وہ اخلیس دکھی میں کوئی سپا کا ادھکاری پروکتہ نہیں میں سپا کا کوئی ادھکاری پروکتہ نہیں ہوں لیکن میں بیپکچ ہونے کے ناتے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چاہے وہ سپا ہو بسپا ہو یا چاہے وہ ٹی ایم سی ہو چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو اگر بیپکچ میں ہے اور ستہ پکچ کے بارے میں کوئی سوال کھڑا کرتا ہے تو وہ جائے سوال کھڑا کرتا ہے تو اسے سوکار کرنا چاہیے اور سوکار اس لے کرنا چاہیے کہ اس دیش میں جو اسطیتی اور پرسطیتی بنی ہوئی ہے وہ سبھی دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مہنگائی کا مددہ ہو بیروزگاری کا مددہ ہو چاہے مہنگلہوں پر اتیاچار کا مددہ ہو آج اتر پردیش کے اوپر ڈیبیٹ ہے سپاک جو پر ڈیبیٹ ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اتر پردیش میں کیا مہنگائی بیروزگاری ختم کر دیا گیا ہے کیا مہنگلہوں کے خلاف جو اتیاچار ہو رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ لوگ کس گھمنڈ میں ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیپکچ جو ہے چاہے وہ سپا ہے فوٹو سیشن کرا رہی ہے کامریس فوٹو سیشن کرا رہی ہے ٹی ایم سی فوٹو سیشن کرا رہی ہے آخر کس مددہ پر ہاں مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کے سامنے جا کے یہ کہنا پڑے گا اور پھول کا گلدستہ آپ کو دینا پڑے گا کہ اس دیش میں سب چنگا چل رہا ہے کوئی ٹریشن نہیں ہے سب دودھ بھات کھا کے حرام سے سو رہے ہیں چاہے آپ دو سو پیٹرول کر دیجئے چاہے پانسو کر دیجئے چاہے آپ جنتہ کے سرین کے ایک ایک کپڑے اتار دیجئے پھر بھی ہمیں بیروت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہے سمبیدان میں اس طرح سے لکھا گیا ہے سمبیدان میں جو لکھا گیا ہے سمبیدان میں جو پتایا گیا ہے ستہ بپکش دو پارٹیاں ہوتی ہے اور دوڑوں پارٹیاں کو عدکار ہوتا ہے جو ستہ میں ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے جنتہ کی سیوا کرنا اور جو بپکش میں ہوتا ہے جنتہ کے خلاف اگر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھا مگر آپ اس کے خلاف جو یہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوڈو سیشن کر رہا ہے راہل جی کی بات آپ کر رہے تھے سوا سپا پہ تھا آپ آگے جو ہے راہل جی پہ کانگریز پہ تو میں آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگا بینا راہل جی کے نام لیے نہ کھانا حجم ہوتا ہے نہ نید آتی ہے اور آپ تو ایک دم نید بند ہو چکی ہے ٹھیک ہے دن پہ دن کبھی ٹیشن کا مطالق آتے ہیں کہ ٹیشن چالیس ہزار کا ہے کچھ دن کے بعد آپ جو ہے کہیں گے کہ جو ہے وہ پچاس ہزار کا ہے کچھ دن کے بعد آپ کہیں گے جو یہ پہدل چل رہے ہیں ایک ایک قدم چل رہے ہیں تو اس قدم کو جو ہے یہ کم چل رہے ہیں اور یہ زیادہ چل رہی ہے یہ چھوٹا ڈالے یہ بڑا ڈالے اس طرح سے جو ہے دیش کی جنتہ کا بھٹکانا جو ہے نا سوالیا جی آپ لوگ جو کام کر رہے وہ کر کے بند کر کے نا اگر دیش کی جنتہ کی بھلائی کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے مہنگائی کے بارے میں سوچیں گے بیروجگاری کے بارے میں سوچیں گے دیش کے پردان منطری جو دو کروڑ ہر سال نو زوانوں کو نوزی دینے کی بارکت ہے وہ اٹھرہ کروڑ جو ہے بیروجگار ہو جو ہے اس کے بارے میں سوچیں یہ آپ کے فائدے کے لئے بتا رہا ہوں دو ازار چوبیس میں آپ کا پتہ ساکھ کل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤں گا میں آپ کے پاس سمائیوادی پارٹی سے سردار سولین سنگھ پھولو دیا میں ہمارے ساتھ جٹ چکے ہیں میں آؤں گا ان کے پاس لیکن سب سے پہلے میں پیوش پنجی آپ کے پاس آ رہا ہوں پیوش پنجی تین سوال ہیں ایک راشتری پردرشت میں بپکچ کی بھومکہ میں اتر پردیش اور بیہار سے سرکار بننے کی بات کہی جاتی ہے دلی میں جب بھی سرکار بنتی ہے اتر پردیش بیہار کا بڑا حصہ اسے مانا جاتا ہے کہ جو اتر پردیش بیہار میں جیت گیا وہ کہیں نہ کہیں دلی میں پیر جمع لیتا ہے ایسے میں جب راشتری پردرشت میں بپکچ کو لے کے بات چل رہی ہے تو وہاں پر اتر پردیش کا پرمک بپکچی دل سماجبادی پارٹی کہیں جکر اور چرچاؤں میں نہیں ہے آخر نہیں لگتا کہ اب سماجبادی پارٹی جس طرح ویدھان سماجبادی چناؤں میں پھیل ہوئی اور اب دلی میں دوہزار چوبیس کی تیاری ہے اس میں میں کہیں سماجبادی پارٹی کا جکر نہیں ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ ہم نے دیکھا ویدھان سماجبادی چناؤں میں تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سماجبادی پارٹی فیل ہوئی سماجبادی پارٹی نے اچھی خاصی سنکھیا میں سیٹے لی وہاں پہ اور بھارتی انتہ پارٹی کی سیٹوں کو کم دیا تو کچھ تو سفلتہ ملی کیونکہ جتنی محنت کری تھی سفلتہ ملی لیکن ایک سمیں تو پیوز جی ایسا لگ رہا تو سرکار آئی رہی ہے ایک سمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار آ رہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھئے ایسا لگتا ہے پرسکن بنتا ہے میڈیا سے بھی بنتا ہے جو ریپورٹس آتی ہیں وہ صحیح غلط سب آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے اور لوگ چاہ رہے تھے وہ چاہ بھی جو ہے کہ کہیں نہیں کہیں اس طرح کی خبروں کو بنا دیتی ہے کہ یہاں سرکار آنی چاہیے تو لیکن نہیں آئی سرکار اس کے کئی کاراناتے جیسے کہ اس میں تمام سیٹے تھی جن میں جو ہے کہ بہت سے ایک ہزار سے دو ہزار سے جو ہے کہ انتر سے کیونکہ جو دوسری پارٹیوں کے ووٹ کٹ گئے تو وہ وہاں پہ وہ کم سے کم چاریس پچاس سیٹے ایسی ہوئی جہاں کم مارجن سے جو ہے سماجبادی پارٹی اپنی سیٹے انہوں نے وہاں کھوئی وہاں پہ تو یا وہ نہیں جیت کے آپ آئے تو بڑا ٹف کومپیشن انہوں نے دیا ہے اس میں دو رائے نہیں آئے پورا کا پورا اگر آپ ویسلیشن دیکھ لیں ویڈان سبا چناؤ کا تو اس میں بہت ساری سیٹے لگو پچاس سیٹ ایسی تھی جن میں بہت کم مارجن سے بھارتی انتہ پارٹی جیتی ہے لیکن 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 پیوز جی بھار روکنا نہیں چاہتا آپ کو لیکن دونوں اپچناب لوگ سوا کے ہار گئی آپ نے دیکھا تو یہ بھی ایک بڑا انتر تھا نہیں یہ تو ایک سیٹ بیک تھا اس کا کاران بھی تھا کیونکہ اکھلیش کا وہی انرشی ہے جس کو میں نے کہا آپ سے پہلے بھی کہ جس طرح سے ان کو نکلنا چاہیے تھا کیمپین کرنا چاہیے تھا وہاں کے لوگ بھی مان رہے تھے یہاں تک کہ دیکھئے جو ہے سوہیل دیو پارٹی بھی ناراض ٹھیکی جو ہے اکھلیش یادو جو ہے نہیں آ رہے ہیں وہاں پرچار کے لیے تو وہ کہیں نہیں کہیں تو ایک اکھلیش یادو جو ہے ایک ایک بھلے ہی جو ہے کہ وہ مجھے رکھتا ہے کہ راہول گاندھی کو ایک راج کمار کہا جاتا ہے لیکن اکھلیش یادو کے لیے مجھنا ہوگا اور دیکھئے تبھی آپ جو ہے جب تک آپ نہیں نکلیں گے جنتا کے بیچ نہیں جائیں گے جنتا سے نہیں جڑیں گے آج راہول گاندھی نکلے ہوئے ہیں اور بہت دیر بعد نکلے ہیں ایک بھارت یاترہ پہ تو نشیط روپ سے اس کا رسپونس انہیں مل رہا ہے جنتا سے فیڈبیک مل رہا ہے ان کو دیکھئے پارٹی کے پارٹی کو پارٹی کے نتاؤں کو باہر آنا ہی ہوتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں ایسی کمروں میں بیٹھ کے آپ جو ہے جنتا کی راجنیتی نہیں کر سکتے ہیں آج اکھلے شادو کوئی مجھے لگتا ہے کہیں نے گئی بھارت جوڑو یاترہ کا بھی ایک پرواہ پڑا ہے جس کی ویسے اکھلے شادو کا یہ انرشیا ٹوٹنے کو دکھائی دے رہا ہے اور وہ جنتا کے مددوں پہ مہنگائی بیروزگاری اس کے مددوں پہ آج وہ بھی سڑک پہ اترے ہیں اور یہ اچھی بات ہے دیکھیں کم سے کم اچھی بات ہے اور دوزار چوبیس کے چناؤں کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اتر پردیش کی جو ہے پرمک ویبکشی دل ہیں تو آپ کو جنتا کے مددوں پہ سڑک پہ آنا ہوگا سدن پہ بھی آنا ہوگا لیکن جیسے بھارت انتہا پارٹی کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ سدن میں یا یوگی جی کہہ رہے تھے کہ سدن میں آئیے سدن میں ایک تو بھارت انتہا پارٹی کی سرکاریں ڈسکشن کرنے نہیں دیتی ہے یہ ہم نے گینر میں بھی دیکھا ہے راج میں بھی دیکھا ہے دوسرا دیکھئے راجتیک دلوں کا یہ کرتا بھی ہوتا ہے کہ وہ سنسٹ میں بھی آواز اٹھائیں اور سڑک میں بھی آڈ ہوگا ہے یہ پورا لوگتانتری کا ادھکار ہے اور ابھی دیکھئے بنگال میں کیا ہوا جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں بنگال میں کیا کیا بھارت انتہا پارٹی نے جس طرح کی ہنسہ کری وہاں انہوں نے پردرشن کیا کیا ان کا پردرشن غلط تھا وہ وہاں پہ نہیں ان کا بھی جائز تھا تو یہ لوگتانتر میں پردرشن کرنا دھرنا دینا یہ بہت ہی یہ بولک ادھکار ہے پولٹیکل پارٹی اس کا تبھی آپ کا جنتہ سے کنٹ ہوتا ہے جنتہ کے مدوں کو لوکے آپ بڑھتے ہیں تبھی آپ پردرشن بنے رہتے ہیں اور اپنی پارٹی کو مجبوطی پردان کرتے ہیں وہی وہی جنتہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ تو جنتہ کو بھی ایک جو ہے یہ بھروسہ ملتا ہے کہ ہاں بپکشی دل کم سے کم ہے جو سرکار کی ذاتی کے خلاب جو وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے لئے لڑائی کر رہے ہیں تو آج جو اکھلیش آدم نے کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ صحیح ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا جو کہ دیکھئے آپ جب نکلے ہیں تو آپ کو جور دوستی کر کے نکلنا چاہیے تھا سرکار پرمیشن نہیں دیتی ہے دیکھیں سب سے ہم نے دیکھا ہے بھارتین تاپارٹی کے کال میں ایک سو چھوالیس دھارہ ترنت لگ جاتی ہے آپ دیکھئے کوئی بھی پارٹی پردرشن کرنے جائے تو ایک سو چھوالیس لگا دیتے ہیں جبکہ ایک سو چھوالیس بہت پہلے ہم کبھی کبھی سنا کرتے تھے تو لوگ تانترک ادھکاروں کو روکنے کے لیے اس پہ انکوش لگانے کے لیے بھارتین تاپارٹی لگاتار یہ کام کرتی ہے لیکن وہی پہ جو ہے سماجوادی پارٹی کو ایک یہ بہت بہت شدت کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی پڑے گیا اگر آپ پردرشن پہ ہیں تو لڑیے انتیم تک جوہر زبستی کیجئے آپ پہنچیے اپنے گنتہ بھی تک یہ نہیں کہ آپ پولیس روک دے آپ بیٹھ جائے پھر واپس اپنے ہیڈگوارٹر چلے جائے اس سے بات نہیں بنتی ہے آپ کو ایک ججھارو ججھارو دکھانا ہوگا ایک ججھارو پن دکھانا پڑے گا تب تو لگے گا کہ ہاں آپ جنتہ کے مددوں سے کتنے اکاکار ہیں جنتہ کے مددوں کو کتنے سیریسی لیتے ہیں آپ کو سرکار کی اٹینشن ڈرو کرنی ہی پڑے گی اگر صدن میں سنوائی نہیں ہوتی ہے تو سڑک پہ آپ کو اترنا ہی پڑے گا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اور اگر دو جار چوبیس میں بھی ویپکشی ایکتہ کہ اگر جو بات ہو رہی ہے اس کے سندر میں بھی سماجوادی پارتے کے لیے اتر پردیش میں اپنے کو اور مجبوط کرنا بہت ضروری ہے لگاتار دیکھئے بیروزگاری کا آنکڑ اگر ہم دیکھیں تو اتر پردیش تیسرے نمبر پہ ہے پورے پورے دیش کے اس طرح پہ اور اس کا جو ایوریج ہے جو وہ جو دیش کا ایوریج ہے بیروزگاری کا وہ اتر پردیش کا اس سے کہیں زیادہ ہے تو بیروزگاری کا اسٹر بہت زیادہ ہے اتر پردیش میں بھی اور یہاں ہو کیا رہا ہے آپ مدرسے کی جو ہے کہ آپ سروے کر رہے ہیں آپ جو ہے لفظیہات کی بات کرتے ہیں آپ جو ہے جو ہے کیا نام ہنمان چاریسہ اور جو ہے کی نماز کی بات کرتے ہیں نماز نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن بیروزگاری روزگار پیدا کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے تو نشیط روپ سے روزگار اور مہنگائی ایک بہت بڑے مددے ہیں جن پہ ہر پارٹی کو پردرشن کرنا چاہیے درنا دینا چاہیے تب ہی سرکار کی نید کھلے گی سرکار کی نید سرکار کو اکتہ ہستہ سے اکھانے کے لئے ضروری ہے پیوز جی میں آگا سردار سریندر سنگھ جی کیا لگتا ہے کہ راستی پردرشن میں جب دلی کی بات چل رہی ہے سماجوادی پارٹی جو پرمک بیبکشیدل ہے اتر پردیش کا جس اتر پردیش کو پولٹکس کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے اب کہیں راستی پردرشن میں جکر نہیں چل رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی بھی مکہ بیبکشی پارٹیوں میں ہے آپ دھرنا دے رہے ہیں ویدان سبح چونام میں بھی دیری ہو گئی تھی کیا لگتا ہے کہ سماجوادی پارٹی جکر میں کیسے آئے گی کیونکہ نیتش کمار بھی لگاتار ملتے ہیں تمام باتیں چلتی ہیں چندرشیکھر راو آتے ہیں تیلنگانہ سے لیکن سماجوادی پارٹی کہیں جکر اور چرچاؤں میں نہیں ہے اگر دلی کی تیاری کو لے کر بات کریں کہ مجھے دوٹرہ بکتا ہوں کہ جو میرے ساپی گھر ہے کیونکہ بیت کے اندر ان کی آواز کلیر نہیں آتا اگر آپ کی آواز مجھے ساپ آ رہی ہے دلی کا راستہ اتر بردین کی اہتر کے جاتھا ہے اور سماجرم بھی پارٹی جو گیدان سبح کا چلاو کا ستھی سمجور نجید ہوں دوٹرہ نمبر بات یہ یہاں پر ہے کہ جو گیدان سبح کے اندر ہوں ہارتے گمتہ پہن سی nuestros کارکاری مسئلیری کو اپنے ہاتھ میں نشکر کے اور سماغ راہ بھی پہن کھی سو دیدھ تو دوکھ تو ستمندر جس میں لوگ سوڑ بھی اور بھی ستمندر ساپٹی دے پہن کو ہزار بہت پہن سکر ہزار بہت پہنے پرکیو такого جیپانے کا خام کیا ہارتے گمتہ پہن سبح کم پہنسی پہن سبح ہی میرے ایڈری سیسن میں جسا کر کے دیئے اس لیے وہاں چونتا پائٹی آج اپنا پرکرسن اچھا شہر ہویا پرکرسن زیبان سما کے اندر بھی سوا جوابی پہنٹی سب پڑھیا رہا تھا اور پرکرسن دوہزار چواریس کے اندر بھی اکھار ہوئے گا جاہے آدرلیان اسی سوار بھی ہو یا تیلنگانا کے مختلفتری بھی ہو کہ امانیہ خلیت کے آدرلی کا راستیہ جنگی کا سب تکان کرتے ہو رہتا نہیں ہے یہ بات ہے کہ دوہزار چواریس کے اندر بھی ہو گا اور پرکرسن دوہزار چواریس کے اندر دیکھا جائے گا کہ ایک راہ ایک مستوی پسکی اس کی سرکار بن رہی ہے اس میں اکھلے جس اگرینی رہی ہے اور جب میں آتے رہیں گے جاہے دلیہ کا سرکار ہو یا سرکار مدانے سرکار ہو یہ برمے کی بات ہے یہ برمہ کی بات ہے تیوال سردہ بھی پہنسی میں پورے سریس سکتی بار اور پورے ہندوشان کی جلتہ بہت جلدی سرکھتے ہیں آنے والی ہار ہونکہ آنا ہوگا کیا کہ آج دیکھ کے اندر دے رکھاری چوٹر بات نہیں ہو رہی آج دیکھ کے اندر بھرتا چار کو بات نہیں ہو رہی آج تیوی آج تیوی دی وہ ہچار بن سرکار میں اپنے ہاتھ پا گھلومک پا لیا یہ آج خاتہ اس کے پسٹے لگا دیتا ہے آج اس مسیدری کا دلتلی ہو رہا سی این دیکھ کے سرکار ہکار دیکھ ہو رکھاری کے سرکار اور دے روشانی کے سرکار اس کی زیادہ سرکار سے اس سرکار پا چمتے سرکار پا لیا پورے کچھ دیکھ دیکھ کے سرکار میں نے ابھی اندر بھرتا ہی گا چونکہ دیا روشانی ناکہ ہیں یہ تیجہ سے سورکار ہیں ہم نے پوچھے لیں پوچھے لیں اتنے کروڑی رو کا اپنے سکتے لانے پر خلچ ہو گیا ہے اللہ نہ ہو جائے ارے پہنے اس کے انسان کو دے گئی ہے اس کے پیش کے مرون کی دیتا ہے جو بہت سکتے میں جمعہ سکتا ہے سکتے کو آپ نے دے گیا پرائی ایک سکتے ہو جائے دے رکھار ہو لہا جوہاں ہوں رہا ہے آپ کو پہنے سکتے کی تریئے جا جو رکھار دیتا ہے اس جو کو بہت سکتے ہیں یہ سکتہ کو ایک سکتے ہیں چھیک ہے آنند سواریا جی دیکھ دیکھئے سوریندر سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ جنتہ سڑکوں پر نکلنے والی ہے بس جو سمیں گھٹ رہا ہے وہی گھٹ رہا ہے چندر سیکر جی مجھے آپ ایک منٹ دے دیجئے نہیں میں آپ کو پورا سمیں دے رہا ہوں لیکن بتائیے بھائی یہ تو بہت بہت امبیر نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تینوں ماننی پروکتہوں کو سنا اور ہمارے راجلیتی سلیشت جی کو بھی بڑے دھیان سے میں نے سنا دیکھئے میں آنند سنگھ بھرت سنگھ جی کا بہت ہی سممان کرتا ہوں میں کتنے سالوں سے بی جے پی کے پروکتہ کے ہونے کے ناتے یا کاری کرتا ہونے کے ناتے ٹی وی پہ آتا ہوں تو پہلے کانگریسی پروکتہ ہے ایسے جو ڈیبیٹ میں جو کوئی نچوڑ نکل کے بات آتی ہے ارے بھائی انہیں توڑ نہ لیجئے گا آپ ان کو نہ توڑ لیجئے گا ایسے کر کر کے ڈورے ڈال کے توڑ لیے ہیں آپ کہیں نہیں 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 ہے چندرسیگر جی وہ نچوڑ کو مانتے ہیں اور مانتے ہیں آپ کسی کی تاریف آپ کسی کی تاریف کر دیں کانگریس میں تو یہ سمجھ لیجئے توڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں بھائی سنگھ جی نے کہا وہ کانگریس نہیں چھوڑے گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ میں میں نے بھائی سنگھ جی کی بڑھائی کرتے ہیں میں جھوٹی بڑھائی نہیں کرتا ہوں بھائی سنگھ جی ایسے راج نیتک نیتا ہے پروکتہ ہے اس راستریہ پارٹی کے کہ وہ اپنی کمیوں کو مانتے ہیں اور میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ بھارت سنگھ جی اگر کانگریس کو جندہ رکھنا ہے تو اپنے نیتر تو ان کو پتائیے بھارت سنگھ جی ان بڑھائیوں میں آمت جانا نہیں تو آپ دیکھ لیجئے پھر آپ آپ کا بھوشش بھاجپائی ہے پھر آپ کا بھوشش بھاجپائی ہے پھر اگر آپ نے ان بڑھائیوں میں آگئے تو نہیں نہیں آپ راہو چانگی جی کو پتائیے کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ جو ہے یہ مس نومر ہے بھارت جوڑا آگے آ رہا ہوں آگے آ رہا ہوں پیوز جی کہہ رہے تھے پترکار ہے میں سممان کرتا ہوں اگر کوئی پولیٹیکل لیتا ہوتے تو میں ان کا جواب اسی بھاسا میں دیتا اس بھاسا میں وہ بولے ہیں لیکن آپ کے راستے نہیں تو اب بھائی دیکھیں آنند سمواریا جی آنند سمواریا جی میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں آپ کو لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہر کوئی پترکار تو نہیں ہے نا جب بی جی پی کا جھنڈا لے کے گھومے گا دوڑے گا دو چار پترکار تو رہنے دیجئے بھائی دیش میں دو چار پترکار رہنے دیجئے میں سممان کر رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں میں پیوز جی کا سممان کر رہا ہوں پترکار ہونے کے ناتے ہی سممان کر رہا ہوں لیکن اظروہ بھائی جو کچھ انہوں نے بولا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سچائی کے خلاف ہے ابھی پیوز جی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں دیکھ رہا ہے نا پیوز جی آپ سچائی کے خلاف ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے پیوز جی پارلیمنٹ میں ایک ایک ورڈ ریکوڈ پہ ہوتا ہے ہیں آپ تو پترکار ہیں بڑے سلجے میں پترکار ہیں کس نے کیا بولا اور کتنی دیر وہ ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو کر کے کاپیا سپیکر کے اوپر یا ہمارے جو ہوتا ہے اس پہ پھینکے اور کس طرح سے یہ سارا دیکھ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے ایک سسکت وفق چھو ابھی سریندر سنگی کہہ رہے تھے کہ دلی کا راستہ یوپی سے ہو کے جاتا ہے بلکل سریندر سنگی دلی کا راستہ خالی یوپی سے نہیں پورے بھارت ورس کے سارے سٹیٹ سے ہو کے جاتا ہے اور بھارت ورس کا پردھان منتری وہی بنتا ہے جس کو کہ پارلیمنٹ میں مجورٹی ملتی ہے وہی پردھان منتری بن پاتا ہے ابھی پیوز جی نے بڑا کہا کہ اصلی اگر سہزادہ کوئی ہے اصلی یوبراز کوئی ہے تو وہ اکھلیس جی ہیں ہم تو کھر یوبراز کہتے ہیں راہل گاندی جی کو بٹا آج پیوز جی نے کہا کہ یوبراز کا سممان کسی کو دینا ہے تو اکھلیس جی کو دیجئے لیکن اکھلیس جی کے پتا جی جو مہاراجہ ہیں وہ تو پچھلی بار الیکشن میں اپنے بیٹے کو آسیروات دینے تک نہیں آئے دیکھئے یہ بھارت ورس کی جنتہ ایک سو تیس کروڑ لوگ ہمارے ایک کروڑ ہمارے جو نبے کروڑ جو مد داتا ہیں وہ جانتے ہیں کہ راست کے لیے دیش کے لیے اگر کوئی پارٹی کام کر سکتی ہے تو وہ ہماری پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی نرندر بھائی موڈی جی کے نیترتوں میں اگر اس دیش کا آج دیکھئے چندر سیکر جی بھارت ورس کی توتی بول رہی ہے ورڈ میں سارے ورڈ میں بول رہی ہے کہ جہاں بھی ہمارے پردان منطری ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا پیار لے کر کے جب جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھارت ورس آج کہاں پہنچ گیا ہے کہ یہاں تک یو اینوں میں فرانس کے راستپتی کہتے ہیں اگر کسی لڑائی کو ختم کرنا ہے تو بھارت ورس کو نیتا بنا کر کے بھیجئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم اب آپ نے جواب نہیں دیا کہ بھائی جنتا سڑکوں پہ اترنے والی ہے تو کیوں نہیں اترے گی کیا مہنگائی بے روجگاری سماعت ہو جائیں گے وہ بات نہیں کہی آپ نے جنتا نہیں اترے گی جنتا جانتی ہے جنتا نے جس طرح سے اور یہاں بھارت سینجی کو بھارت سینجی کو اور پیوز جی کو سیٹ کر دیا آپ نے اب یہ بولی نہیں پائیں گے سچا ہی بولی ہے سچا ہی بولی ہے میں آؤں گا بھارت سینجی میں آؤں گا آپ کو پیوز جی میں پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں پیوز جی دیکھئے جو سچائی ہے اس کو تو بولا واقعی میں گناہ جیسا ہو گیا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مہنگائی بے روجگاری چاہے سماجوادی پارٹی اس کا نام لے چاہے کاغریس اس کا نام لے سرکار کو اب ایکشن موڈ پہ آنا ہوگا ان دو چیزوں کو لے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے من میں ہے یہ بات دیکھئے سنسیکرٹی آنا آنا تو چاہیے تھا بہت پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری آج کی بات نہیں ہے پچھلے جو ہے جو ہے تین چار سال سے لگاتار جو ہے مہنگائی جو ہے بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے لگاتار اور یہ پینڈیمک چلیے پینڈیمک کا پیرٹ آپ چھوڑ دیجئے اس میں اس میں سبی کے ساتھ سنکٹ تھا ہانا کی وہ بہت سے لوگوں کو نہیں مل پایا اس میں جن کی نوکریوں گئی چلی گئی ان کو نوکریوں کو دوبارہ ملنے کا کوئی آثار نہیں دکھائی دیئے جن کی نوکریہ بس سکتی تھی ان کی نوکریہ نہیں بچا ہی گئی تو یہ تمام چیزیں تھی لیکن بے روزگاری لگاتار بڑھ رہی ہے تو یہ سرکاروں کو جو ہے نشت روپ سے ایکشن تو بہت پہلے لے لینا چاہیے ابھی دیکھئے اس سمیں یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل کروڈ مارکٹ میں کروڈ کا جو ہے آئل اس کا دام بھی جو ہے کم ہو گیا ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے اس میں کیونکہ جو ہے کہ ہماری سرکاروں نے اپنے خرچے اتنے بڑھا دیئے ہیں کی کی ان کو ہر طرح سے ٹیکس لگا لگا کے لوگوں کے اوپر راہت تو دور کی بات ہے دیکھئے ٹیکس لگا لگا کے لوگوں سے نکال رہے ہیں ہر طرف سے نکال رہے ہیں اور راہت نہیں دے رہی تو سرکاروں کو یہ سمائے آ گیا ہے اب تو دیکھیں اسی لئے ویبخش کو جو ہے اب سرک پہ اترنا پڑا رہا ہے کیونکہ سرکار سنوائی نہیں ہے دیکھئے سرکار کچھ نہیں سنتی ہے تمام باتیں اس پارلیمنٹ میں صدن میں کہا جاتا ہے ویدان سباؤں میں کہا جاتا ہے لیکن سرکار کہیں رول بیک نہیں کرتی ہے چاہے وہ جی ایسٹی کا معاملہ ہو چاہے وہ جو ہے کی کروڈ آئل کا پیٹرول کا معاملہ ہو یا ڈیزل کا معاملہ ہو نوکریوں کی دپاس چھوڑی دیجئے آپ لگاتار جو ہے آپ اس طرح کی یوجنائیں لائی جا رہی ہیں جن میں تین سار کی چار سال کی نوکری ملے آپ کو سرکار کو جو ہے کہیں نہیں پینشن نہ دینی پڑے سرکار کا جو بوجھ اس کے مطلب صاحب دکھائی دے رہا ہے کی بڑھ رہا ہے کرسو ہمارا اٹی فائی فیصدی ہو گیا ہے جی ڈی پی کا اور جو ہے لگاتار جو ہے موڈی صاحب کے جو ہے شاشن کال میں لگاتار جو ہے تر جو ہے جو ہے کی ایک سو لگ بھگ اب جو ہے ایک سو تری پن لاکھ کروڑ کے اوپر پہنچنے جا رہا ہے تو یہ تمام سچائیاں ہیں جن سے روبرو ہونا پڑے گا سرکار کو لیکن سرکار لوگوں کو دوسری چیزوں میں الجھائے رہتی ہے اور لوگ پریشان ہیں تو اسی لئے دیکھیں اب جو بات ہو رہی ہے کہ لوگ سڑک پہ کب تک رکے رہیں گے سڑک پہ نہیں اتریں گے کیونکہ ان کو پنچ کر رہی ہے مہنگائی پنچ کر رہی ہے بیروزگاری پنچ کر رہی ہے آپ دیکھیں ایک ایک نوکری کی اگر نکلتی ہے تو کتنے لاکھ لوگ اس کو اپلائی کرنے کے نکلتے ہیں اور کتنے ایجوکیٹڈ لوگ نکلتے ہیں اسے پڑے لے کے لوگ نکل رہے ہیں جو ہے کہ روزگار خود کا روزگار کہنے کے لئے تو آسان بنا دیا گیا لیکن واستو میں جو لوگوں کو کافی دکتیں آ رہے ہیں روزگار اتنا وہ نہیں چلا پا رہا ہے اپنا روزگار تو یہ تمام سمجھ چاہے جس پہ سرکار کو توجہ دینا چاہیے صرف واہ واہی نہیں لوٹنی چاہیے آپ کو آت منتھن کرنا ہوگا چاہے کیل سرکار ہو چاہے راجیوں کی سرکاریں ہوں ان کو آت منتھن کرنا ہوگا کہ آخر ہم نے یوجنائے کو اچھی بنائیں لیکن کیا اس کا فائدہ لوگوں کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے صرف آپ جو ہے دھار میں ایک مدد اٹھا دیجئے آپ دوسرے مدد اٹھا دیجئے دوسرے لوگوں کا دھان بھٹکاتے رہیے ہم تو وہ جو ہے اردھ و مستہ کے لئے بہت حانکہ رکھ ہے لوگوں کے لئے بہت حانکہ رکھ ہے اس دیش کے اس دیش کے لئے بہت حانکہ رکھ ہے کیونکہ انت میں آپ چیزوں سے مو موڑتے رہیں گے اگر آپ سچائی سے تو انت میں آپ کی استطیق بھی وہی ہو جائے گی شری لنکا تو چھوٹا دیش تھا دیش تھا وہاں جلدی یہ چیز آگئی لیکن ہمارا بڑا دیش ہے اس لئے ابھی یہ چیزیں سامنے نہیں آ پا رہی ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ سسٹین اتنی جنسن کیا ہے اتنے کنزیومر ہیں تو وہ کسی طرح اپنا چلا رہے ہیں پرچیزنگ کر رہے ہیں لیکن ایک استطیق آئے گی جب لوگوں کے حالات گمبیر ہو جائیں گے اور ہم بھی اسی استطیق میں پہت جائیں گے جب ہمارا کرد جو ہے لگاتار جو ہے بڑھتا چلا جائے گا ہمارے لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکلتے چلے جائیں گے نوکریہ مل نہیں رہے ہیں روزگار کے اپسر مل نہیں رہے ہیں مہنگائی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھیں جو ہے ابھی بھی اس مہنے کی جو ہے پچھلے مہنے بھی جو ہے اگست کے مہنے میں مہنگائی اور آگے بڑھ گئی جو ہے ابھی اس کا آقڑہ آیا ہے تو نشیط روپ سے جو ہے کہ یہ مددیں ہیں جن پہ سرکار کو سوچنا ہی پڑے گا لیکن سرکار کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہے کہیں سڑھت پہ نہیں اتر رہے ہیں لوگ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لوگ جو ہے سرکار کی واہوائی کر رہے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ واقعی سب چلتے رہنا چاہیے لوگوں کو کہیں کشت نہیں ہو رہا ہے تو سرکار یا تو بالکل جو ہے کہ ایک دم مپیکشا بھاؤں میں سے گرسیت ہے یا سرکار جو ہے کہ وہ ست کا سامنا کرنا نہیں چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ببکشی دل جو ہے کہ وہ بہت تیجی کے ساتھ ان مددوں کو اٹھائیں گے سڑک پہ آئیں گے اور جنتا خود آئے گی اور جنتا جو ہے سرکار کو سبق سکھائے گی تب ہی جو دیکھئے سرکار دیکھئے وخاص کر بی جے پی کی سرکار جو ہے وہ چناؤ کو ہی سمجھتی ہے چناؤ جیتنے کو ہی سمجھتی ہے تو جب چناؤ میں ہار ملے گی تب ہی سرکار کو اپنی غلطی سمجھ میں آئے گی اس کے پہلے سو سمجھ میں نہیں آئے گی جو کی آت مغض سرکاریں ہیں بھارتی انتہ بھارتی کی ان کو لگتا ہے کہ وہی سب کچھ ٹھیک ٹھا کر رہے ہیں کئی کچھ گربر نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس اس چیز سے نکلنا نکلنے کے لیے جب جنتا جو ہے ان کو سبق سکھائے گی سرکاروں سرکاروں کو جنتا ہی جو ہے یہ سبق سکھا سکتی ہے اور اس کے لیے جنتا کو بھی جو ہے آگے آنا ہوگا اور بکشی دلوں کو بھی آگے آنا ہوگا ٹھیک ہے آہ بھار سنگھ جی میں آپ کے پاس آمگا ہماریا جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آنو جی جلدی سنچپ میں کہہ دیجئے جو بھی نہیں میں تو اپیوس جی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بھویس وقت ہے انہوں نے تو دوہجار چوبیس کے بارے میں بھٹ بھویسوانی کری ہے اب میں کہہ رہا ہوں پیوس جی آپ تو دن میں سپنے مت دیکھئے رات پڑی ہے اس میں سپنے نہیں نہیں بھائی لوگتنٹ رہنا بات تو کرتے رہیں گے لوگتنٹ میں نہیں کریے 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 بھویسوانی کے لیے بھارت سنگھ جی 2019 میں جتنا بپکش جاگرت نہیں تھا اس بار بپکش پوری طریقے سے گمبھیر ہے اور ڈلی کو لے کر کہیں نہ کہیں اپنے اس طرح پر پوری تیاریوں میں جھٹا ہے کیا لگتا ہے کہ بی جے پی کو اگر ان فیصلوں میں بڑا بدلام نہیں کیا تو وہاں کہیں نہ کہیں بپکش ہاں بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سمجھ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ وقت آنے پہ ساری پارٹیاں جس پہ کانگریس بھی سب مل جلکے ہم لوگ بپکش کا ایک جو ہے حصہ بن کے کام کریں گے اور ایک جوٹ ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا کو خدیڑنا بہت آسان ہو جائے گا اور رہی بات مہنہائی اور بے روجگاری یہ سب کا مددہ تو پورے دیش پہ ہے جس طرح سے آہ وریش پترکار پیوز جی بتائی رہے سب لیکن اب پیوز جی کہہ رہے ہیں تو بھاچپا کے پروکتہ جی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ غلط بولنے ہیں آپ تو صحیح نہیں رہے ہیں اب جو ہے آپ ہمارے طرف تو آئی نہیں رہے ہیں اگر آپ ہماری طرف آج تو صحیح ہو جاتا تھا تو یہ سارے آروم تو بھاچپا لگاتی رہتی ہے لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا ساوریہ جی سے کہ بنگال میں جو دو چار دن پہلے جس طرح سے بھاچپا نے آکرمک روک سے آندولن کیا اور جس طرح سے آکرمک تو نہیں کہوں گا آجانک آندولن کیا کیا اسی طرح سے بھاچپا جس طرح سے کر رہے ہیں اسی طرح سے بیپکش کو بھی آجانا چاہیے مطلب جلانا چالو کر دینا چاہیے کہ پولیس والوں کو ماننا چالو کر دینا چاہیے تو کیا یہ سارے لوگتتر کی ہتیا جس طرح سے بھاچپا آپ دیکھی رہے ہیں آپ بھی تو کدر کی سرکار میں ہے سامریہ جی اور جس طرح سے بھاچپا نے سارے میڈیا پر دکھایا کہ ایک پولیس والے کو دوڑا دوڑا کے پیٹ رہی تھی تو کیا آخلیس جی نے آج گلتی کر دیا مجھے لگتا ہے ان کو بھی اسی طرح سے سن لے جی اس طرح سے اکھلے سے آج دھرنا دینے والے دیں بردرشن کرنے والے اسی طرح سے جو ہے پولیس والے کو مارنا چاہیے تھا دوچار بھاچپا کی بیدائی کو کو بھی مارنا چاہیے تھا تو کیا یہ سب کرنا چاہیے تھا یہ سب لوگتتر کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو آپ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسی طرح سے کریے سی بی آئے اور ایڈی جب ہم آپ سرکار میں آجائیں گے سرکار میں آجائیں گے کوئی بھی دیش کا پردان منتری بنے گا تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے جو ہے ہم لوگ کو اٹھا اٹھا کے اندر کر دیجئے گا چھوڑنا مت ایک دم اگر آپ چھوڑ دو گے تو بہت بڑی گلتی کرو گے کسی بھی پترکار کو آجائی دینا مت اگر آجائی دی 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 ہے تو بڑی گلتی کرو گے تو یہ سب آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ دیش کے جنتہ دیش کے بیپکش کے لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تنتر میں صحیح نہیں ہے ساواریا جی ہمارا لوگ تنتر بہت مجبوط لوگ تنتر ہے اور اس لوگ تنتر کے حساب سے جو ہم چل رہے ہیں نا تب ہی تک آج اتنے سالوں سے جو ہماری سنسط چل رہی ہے یا بیدھان سفائے چل رہی ہیں یہ لوگ تنتر کے جو اتنا مجبوط ہمارا ایک سنگٹھا نلے لوگ تنتر کا اس کے وجہ سے چل پا رہی ہے نہیں تو ابھی تک تو دیش کتنے تکڑوں میں بھاجپا کیوں گئے یا کاؤگریس کیوں گئے ہیں دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے آپ لوگوں نے چار دن پاس دن جتنا چیتے پہ آپ نے اپنے کاریکرم کو پرشاند کروایا یا کیا اگر کئی اسی کو بے روزگاری پی پرشاند کروا دیتے اور پاریت کروا دیتے نا تو ساید چیتے کو بھی تو یہ لگنے لگا ہے مجھے لگتا چندر سکھر بھائی چیتا بھی سوچ رہا ہے کہ میں جو ہے بھاجپا کا ہو گیا ہوں کیا بھاجپا پارٹی کا تو کئی میں جو ہے جو لایا گیا ہوں بھاجپا پارٹی نے مجھے تو یہ تو نہیں کر دی میں بھاجپا میں پروش کر لیا اب چیتوں کو بھی یہ ڈاؤٹ ہونے لگا ہے جس طرح سے ساری میڈیا کو میں دیکھا گودی میڈیا کو پرشاند اور پرشاند کرتے ہوئے اسی طرح سے کم سے کم آپ اپنے نیتاؤں سے اگر سوالیا جی کہہ دیتے کہ چار دین تک جس خودی میڈیا نے اتنا پرشاند کیا کہیں بیروزگاری اور جس بمہنگائی پہ اور دیش کی سمجھیا پہ کرتی تو اس کا کچھ حل نکلتا تھا تیسری چیز میں کہوں گا اتر پردیش کے ویشہ پہ جس طرح سے یوگی آدیتی ناتجی دیکھیں وہاں پہ ورسا نہیں ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کم سے کم 15 سے 20 جیلے جو ہے وہ سکھا گھوشت کر دینا چاہیے سکھا سے پریشان ہے بیروزگاری سے تو پریشانی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی وہ سب پریشانی ہے لیکن جس طرح سے آپ نے لاؤ جیاد کی بات کر رہے ہیں مندر کی بات کرتے ہیں مسجد کی بات کرتے ہیں اگر وہ سب پہ سے اگر دھیان ہٹا کے بیروزگاری جو ہے مہنگائی اس سب پہ اگر دھیان کندرت کرے تو ساید ہو سکتا ہے 2024 آپ کے لیے تھوڑا صحیح ہو جائے نہیں تو آپ کا حالت 2024 کے آتے آتے بہت ہی خراب ہو جائے گا اور رہی بات جو ہماری بھارت جوڑو یاترہ کی تو میں آپ کو نشچت طور پر ایک چیز کہہ دوں کہ جب ہم کاشمیر میں راحل جی پہنچیں گے اور کاشمیر میں جب ہماری یاترہ جو ہے سماپن ہوگا تو اس دیز کا چہرہ کانگریس کے پرتی بدلہ ہوا دکھائی دے گا اس کے بعد آج بتا دوں کہ ہم دوسرے پروگرام کی تیاری کر رہے ہیں وہ مدی پردیس سے لے کے ہمانچل تک 3000 کلومیٹر پدیاترہ کو اسی طرح سے ہم لوگ دیز کی جانتا کے بچ میں رہنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا اور مروڑ مت تیار ہو رہا ہے ہمارا آپ ڈرائیے مت یہ کیسے بہت تیاریت ہو میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں کہ جیس طرح سے چندرسکھر بھائی پچھلے دینوں پیٹرول ڈیزل کے دام پورے بھارسنگ جی بھارسنگ جی جو ہے اگر اس کے حساب سے دیکھا جائیں تو آج کم سے کم اگر یہ کم کرنا چاہیں تو پندرس سے بیس روپیات دام جو ہے کندر سرکار کم کر سکتی ہے مگر آپ اس کو کم کرنے کے بغیر اور پیسہ وہ سنتے جا رہے ہیں تو یہ دیش کی جانتا کے ساتھ نائسافی ہے اس طرح سے کریں گے دیش کی جانتا سڑک پہ اترے گی آج رہا ہوں جی کے ساتھ جو ایک لاکھ ہم لوگ کم سے کم پدیاترہ کر رہے ہیں نا یہ آنے والے سمجھ میں پانچ لاکھ دس لاکھ ہو جائیں گے اور یہی ایک ماحول بنے گا جو آپ کو جڑ سے اکھاڑ کے پھک دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ آنگو آپ کے پاس نہ آنگو آپ کے پاس بھارت سنگھ جی بھارت سنگھ جی آنگو آپ کے پاس نشانت تھاکر جی نشانت جی کیا یہ جو پردرشن آج ہوا ہے مانسون ستر میں اور بی جے پی اس کو فوٹو شیشن بتا رہی ہے کیا لگتا ہے کہ اب سماجوادی پارٹی کو ایسے پردرشنوں کی آوشکتہ ہے کیونکہ جکر میں کہیں ہے نہیں سماجوادی پارٹی یہ پردرشن سماجوادی پارٹی کہ نہیں جن جن جنتہ کے اوپر جن سرکاروں کے کلاب جن کے بھارت جنتہ پارٹی کی کلاب جنتہ کے جن آدیس پراب پرمکساس میں سماجوادی پارٹی بھی پکٹی میں آئی ہے تو جنتہ کا آدیس ہے کہ جنتہ کے دربار تک ان کی کرو لیٹیوں کے کلاب آواز اٹھائی جائے اور یہ سن پر ان کے سبھی لوگوں کے جانکاری میں مانسون مقممتری بھارٹی تک پوڑی جنتہ جانکاری میں جنتہ سویم یہ پردوسن کر رہی ہے اس میں سماجوادی پارٹی سے آپ ہٹا کر دیکھئے تو کتنی لوگ بے روزگار جنتا ہے بے روزگار ہی ہوا ہیں اور اور بات اگر سماجوادی پارٹی کی کی جائے جائے گی تو آپ اس سماجوادی پارٹی سرکار کے خلاف آئی ہے جس راج میں بیٹی وں بیٹیوں کو تھانے میں اسی اچار ہو رہے ہیں پیڑ پر مار کے لگتایا جا رہے ہیں گورت پور جہسے سم سہر کے اندر جہاں پر رہتے ہیں سم سم سہر رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لئے جی گا اس سر پردیس کے اندر 38 پر سنٹ بچے سکول چھوڑ چھوڑ سم آنو سواریا جی یہ پردرشن دیکھیں آج ہی ہوا ہے مانسون ستر کے دن لیکن یہ بلگاتار کہہ رہے ہیں نشان تھاکور کہ سماجوادی پارٹی یہ کرے گی وہ کرے گی ایسا کر دے گی ویسا کر دے گی لیکن چناؤں سے پہلے چال بگڑی تو چناؤں میں دھراشائی ہو گئے اور اس کے بعد اب کہیں نہ کہیں آہ گاہے با گاہے دکھ جاتے ہیں اور خود پیوز جی نے بھی کہا کہ دراصل یوبراج آہ تو یہ اکھلیش یادب ہیں تو ایسے میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق پڑھنے والا ہے سرکار پر اس پر درشن کا دیکھیں آہ چندر شکر جی میں ابھی نیسان تھاکر جی کو سن رہا تھا اور وہ بڑی بڑے پروچن دے رہے تھے تھاکر صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولائم سنگھ یادب جی جو آپ کی پارٹی کے سروے سروہ ہے جب لڑکیوں کا ریپ یوپی میں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا لڑکے ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں آپ اس پارٹی کو رپرزنٹ کر رہے ہو اور آج نیسرن ٹی وی پہ آگے بھاسٹ کرتے ہو یہ مولائم سنگھ جی کا سٹیٹمنٹ ہے ٹیلی ویزن پہ کہ ریپ ہوتا ہے تو لڑکے گلتی کر جاتے کوئی بات کی چھوڑیے اب میں یہ بات کرنا چھوڑ دیجئے آپ کتنے ہی کچھ کر لیں اب یہ جو سہجادہ جو آپ پیوز جی نے آج سہجادے کی ڈیفنیسن یوراج کی بدل دی ہے وہ کہتے ہیں اکھلیس کو کہیے یوراج راول گاندھی کو یوراج مت کہیے گا میں پیوز جی کے بات مان لے اب آپ دونوں کو کہو گے اب آپ دونوں کو کہو گے نہیں 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 کہہ رہے کی بات نہیں ہمیں اب آ رہا ہوں بھارت سنگھ جی کے اوپر ہم وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ آگ لگا دینا چاہیے ہم بھارت سنگھ جی آپ اس پارٹی کے پروکتہ کے روپ میں آج ڈیویٹ کے اوپر ہے جس کا کے آہ 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 راول گاندھی جی راستری ادھرکس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ اس پر ہورڈ میں ہے کہنے کا مطلب سنچپت جواب دیدی یہ سنچپت اب سمیں سمات ہو رہا ہے سنچپت جواب دیدی انگلینڈ میں انگلینڈ میں پریس وارتہ میں کہا کہ بھارت ورس بھارتی جنتہ پارٹی نے کہروسین چھڑکا ہوا ہے صرف تلی لگانے کی جرورت ہے تو تلی لگانے کا کام آپ کرتے ہیں ابھی آپ ابھی آپ اچھا بتا رہے تھے ابھی برا بتا رہے ہیں بھائی آپ کا بھی پتہ نہیں آنے جی ابھی تو کہہ رہے تھے بڑے پربود ہیں بڑے اچھے چلیے سمیں سمات تو رہا ہے سمیں سماریہ جی بھارت سنگ جی پیوش پاند جی نشان ٹھاکل جی آپ چاروں کا دھنیوار ڈیویٹ پر جڑنے کے لیے سماجبادی پارٹی مانسون ستر کو لے کے پردشن کر رہی ہے لیکن راشتری پردرشت سے پوری طرح گائب ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ دلی کی چرچہ میں کیسے سماجبادی پارٹی کہیں نہ کہیں کسی رینک میں آتی ہے بارال دیش ویدیش کی تاہیترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایہن بی موسیقی